ہاں تو ابو پھر آپ جا رہے ہیں ڈاؤٹر کے پاس ہاں بیٹا جا رہا ہوں میں کیونکہ یہ مجھے ڈرائنس ہے ویسے تم تو کبھی پوچھے مجھے آئے نہیں اتنی تکلیفوں میں بتھا ہوں میں دن سے کبھی پوچھے تم نے مجھ سے ہاں تو پھر ابو آپ ان کو کہیے گا کہ ہم نے ویٹ پس اچھی ہے جو مجھے ڈاؤٹر پڑتے ہیں اس کا علاج ہے آر ہائیولوجی اور اس کا ٹیلیس میں وہ اچھا ہے یہ ہی نہیں کرائیے گا تم چپ کرو تم چپ کرو یہ نیٹ پہ سر مجھے فیک ہوتا ہے فیک سارا کچھ فیک تم کیوں نہیں مجھے ٹرس کرتے اور میں بتا دوں یہ دوائی جو تھی ہائیولوجی اس کے مجھے سلوچ کیا تھا یہ اس کے بہت سے سائیڈ افیکٹس ہیں اور یہ بلکل صحیح بھی نہیں ہے اور اس کے بہت سے یہ ہے نہیں صحیح اوکے ابو آپ کو جائے سے صحیح لگے اپنے ویسے کرنا لیکن میں بس آپ کو بتا رہا ہوں وہ دوائی صحیح ہے وہ یہ بلکل صحیح دوائی ہے اسلام علیکم بلو جی شاند صاحب والیکم اسلام والیکم اسلام ویسے آپ کے یہاں کیسے آنا ہوا بلو جی شاند صاحب ہاں 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 regulation ہاں جی وہ اصل میں بات یہ تھی کہ مجھے ہاتھوں پے تھوڑا سی دائنس ہو گی تھی اس لئے پھر میں نے کہاں آپ کے پاس چکر لگا لیا جائے اور چکر لگا لیا جائے کیونکہ بہت مجھے آپ تھوڑے ذہنی توازن نے آپ کا کم ہی دھیلا ہوا ہے اس لئے میں آپ کے پاس آئے ہوا کہ ڈاکٹرز کا تو بلکل ہی ہوا اور آپ بتائیں Wira اس کا کوئی مجھے مدیسن سکین ٹریٹمنٹ کوئی بتا دے اور میں سے اس لئے بھی آئے ہیں کیونکہ اس کام کی کوئی پیسی نہیں ہے اور اس کے لابے آپ کے فیملی یا پھر ریالیٹیو میں سے کسی کو تو خوش نہیں ہے نا ہاں ہاں وہ میرا بیٹا بھی ہے اس کا نام ہے اے 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 کیا نام تھا میرے بیٹے کا نام ہے وہ ارہان اس کا نام ہے وہ ارہان کو जرا دورے پڑتے ہیں کس چیز کے بتا نہیں لیکن آپ یہ بتائیں اس کی کوئی میڈسن یا آپ کو بتا دیں تریٹمنٹ تو اس کے لئے اچھا ہوگا رو جی شان صاحب میں آپ کو ایسے کیسے بتا سٹھو جب تک آپ مجھے بتائیں گے کہ کیوں چیز کے دورے آ رہے ہیں میں ایسے کیسے بتا سکتا ہوں ایسے آپ کیسے کر ستے ہیں آپ ڈوکٹر نہیں ہیں آپ کو میں نے بتایا ہے دوڑے پڑے آپ میڈیسن دے آپ کس کھاتے کے ڈوکٹر ہے اچھ اچھ بلو یہ سانس آپ آپ کو دخائی پٹو نہ ہو اچھا میں آپ کو ایک دوائی لیفت دے گیا اوہ بھٹی یہاں یہاں بڑا ہی دوائی لے گیا سپیشل کی سب کی ملائی مارکت میں نے کہا ہے وہ لے گا رہا لے کیا رہا میڈیسن کا نام کیا اس میڈیسن کا نام تو بتا دے ڈوکٹر جی 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 ویسے اس دوائی کا نام ہے آر ہائیولو جی آر ہائیولو جی ویسے اس کے میں نے سنے تھے سائیڈ ایفیکٹس بہت ہوتے ہیں ویسے اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں نائی 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 بلو یہ سانس آپ اس کے کوئی خاص سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہے بس اس کے تین چھوٹے موٹے سائیڈ ایفیکٹس ہیں نمبر ون بچہ پپ جی کھلنے لگ جاتا ہے نمبر ٹو بچہ ٹک ٹوکر بن جاتا ہے نمبر ٹری بچہ کسی بھی پولیٹیشن کا دیوانہ ہو جاتا ہے بچہ کہ وہ کوئی بھی ہو لیکن ایک بتاتے تھے لوں جب سے میں نے اپنے بچوں کے یہ دوائی پہ لائی ہے نا زلیر اکھوار ہو کے بیٹھ گیا وہ زلیر اکھوار میرے موں پہ چپل مارتے ہیں وہاں سے بھائی رکھ کے دے ماری موں پہ چپل مارتے ہیں آپ دیکھیں میرا نشان بھی پڑھ رہی ہے اب یہ کوئی حال ہے کوئی بچہ اپنے ابو کو موں پہ چپل مارتا ہے یہ بہت اچھی دوائی ہے بشر کا آپ نیٹ پہ سرچ کر لیں یہ بہت اچھی دوائی ہے یہ کھالیس اجزاء سے تیار کر دوائی ہے اپنے بچے کو بھی سمجھائے گا کہ یہ دوائیس آرام سکون سے پیئے بتا میزی نہ کریں موں پہ چپلیں نہ مارے بہت اچھی دوائی ہے ہاں میں نے اپنے بچے کو یہ بتاتا ہوں میرے بھی بلکل یہی کیا لاتا ہے جو آپ کے ہیں اور میں تو دیکھیں کتنا پتلا ہو گیا ہوں کمزور ہو گیا ہوں بچے کو سمجھا سمجھا کے میں تو بہلے سوپے پہ پورا نہیں آتا تھا آپ گواہ ہیں میرے اور ویسے آپ بتائیں کہ نیٹ بلکل سچ ہوتا ہے جو آپ بتا رہے ہیں فیک ہی ہوتا ہے اب تو یہ پروف ہو گیا ہے کہ نیٹ بلکل فیک نہیں ہے یہ بلکل سچی بات بتاتا ہے جی 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 بلکل میں سچ ہوتا ہے بلکل میں یہ بچے کو میں سمجھاؤں گا وہ کہتا ہے فیک ہوتا ہے ہاں بلکل خس خس فیک ہوتا ہے ہاں تو پھر اببو آپ آگئے پھر کیا بنا آرہائیولوجی صحیح تھی یا غلط ہاں لے آیا ہوں تمہاری آرہائیولوجی ڈاکٹر سے اتنا لڑکی آیا ہوں کبھی تم پوچھ رہا ہوں ان سے میں کتنا لڑکی آیا ہوں تم سے وہ تم کدر ہی نہیں کرتا بہرے جی جی بولا بلکل سے بولے بلکل سے بولے موسیقی 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 موسیقی